گور خان صاحب چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی لیکن سوال یہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ پچھلے دو سال میں جب سے آپ کی پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تحریک انصاف کے اندر سے دو نئی پارٹیوں نے جنم لیا اور پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی سے ہی پارٹی سے ہی لوگ ٹوٹے اور انہوں نے اس چھبیسویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کر دیا کیا یہ تحریک انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا نہیں ہوتا کہ اس نے یہ جو اس سال فروری میں الیکشن ہوا اس میں صحیح لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا صحیح لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا میری صاحب پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد ایسی جماعت ہے جو کھولی سولی ورکر بیسٹ ہے اور اہام وہ بندے اس پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہے اور پارٹی کے ورکر ہے اور پارٹی کے سپورٹر ہے اور پارٹی کے ڈائی ہارڈ لوگ ہے اور اس نظریہ کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ شامل ہے تو ٹکٹ تو بڑے اچھے لوگوں کو ہم نے دیئے تھے اس میں صرف ایک ایشو ضرور ہے کہ دیکھیں پہلے بھی جس طریقے سے لوگوں کو توڑا گیا اس مرتبہ جو ترڈ ڈگری فورس استعمال کیا جاتا ہے یہاں حد اکراس کی جاتی ہے یہاں یہ صرف نہیں ہے کہ آپ امنے اور اس کو کہتے تھے جب حکومت نے جب پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنی تھے اس کمیٹی میں بیٹھنے کیا ایک ہی ہمارا ریزن تھا اور ہم نے وہ ورڈ لکھا تھا کہ سب سے پہلے آپ پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن دے اگر اس پارلیمنٹ کے بیلڈنگ میں پارلیمنٹیرین پروٹیکٹ نہیں ہے اس کے بچے پروٹیکٹ نہیں ہے اس کی بیوی پیرنٹس پروٹیکٹ نہیں ہے اور وہ بھی والدین ایسی اسی سالہ والدین پروٹیکٹ نہیں ہے تو وہ اپنا رائز کیسے ایکسرسائز کرے گا جس طریقے سے پرشر ڈالا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا گھروں میں رکھا گیا ان کو زد و کوب کیا گیا جس طریقے سے ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا جس طریقے سے لوگوں کو یہ لالج دی گئی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی پاکستان کی اسٹری میں اس لیے یہ تو ڈیموکرسی نہیں یہ تو شیم ڈیموکرسی ہے اگر آپ کوئی قانون سازی کرتے ہیں مچلس کے آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہو آپ کے پاس اپنے نمبر پورے ہو رادر دین کے آپ نمبر پورے کریں اور میرسہ پاکستان میں نہیں پورے دنیا میں آئینی طرح میم کے پاس لوگوں کے پاس نمبر نہیں ہوتے یہ کنسنسس سکات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم امنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ملک اور قوم کے لیے ہیں حکومت نے ایک مرتبہ ریزولوشن مو کر لیا کہا جی غزہ کے لیے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے شرکت نہیں کی ہمارا کہنا یہ کہ جس طریقے سے کہ یہ اسمبلی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ آئینی ترامیم کرے اس اسمبلی کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے یہ جو کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی اس کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں تھا کہ آپ آئینی مسوودہ دیکھیں آلدھو وہ مسوودہ کسی نے دیکھا نہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود لوگوں کو توڑنا لوگوں کو اٹھانا پھر ترمیم کرنا اور ایک ایک ووٹس ہے یہ جیتے ہیں اس قومی اسمبلی کی ریزرف سیٹیں ابھی تک پوری نہیں ہیں ریزرف سیٹیں خالی ہیں سینٹ میں کی پی کے جو سیٹیں ہیں وہ بھی خالی ہیں اس کے باوجود جب یہ کمیٹی بنی آئینی ترمیم کے لیے تو کمیٹی کی میٹنگز میں آپ لوگ جاتے رہے تو آپ نے ایک نامکمل پارلیمنٹ میں جو ایک آئینی ترمیم کا پروسس شروع ہوا آپ اس کا حصہ کیوں بنے اس کی یہ بڑی اچھا یہ جس وقت پارلیمنٹ کی یہ کمیٹی پروپوز ہو رہی تھی اس سے پہلے عمر یوب خان صاحب نے یہ پروپوزل سممیٹ کر لیا تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی سپیشل کمیٹی بنے جو پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن دے اس لیے اس میں یہ لپس تھا تو یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی اور ہماری پہلے جو پوائنٹ ہوئی تھی کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کمیٹی میں یہ ریزولوشن بھی آئے گا وہ کمیٹی میں جس وقت یہ بل مو ہوتے رہے تو ہم تو بیٹے تھے پارلیمنٹیرین کے لیے اور پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹے تھے حکومت کے ساتھ نہیں پارلیمنٹ کی بینگ پارلیمنٹیرین وہاں بیٹے تھے اور جب جب انہوں نے ڈسکس کیا ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ کا منڈیٹ نہیں ہے اب بالکل آپ صحیح فرما رہے کہ جب آپ کے پاس ریزرو سیٹے ابھی آنی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہماری بائیس سیٹے ابھی کمی اسمبلی میں آنی ہے گیارہ سیٹے ابھی سینٹ سے نیشنل اسمبلی میں آنی ہے امیر صاحب آرٹیکل سیون زیرو یہ کہہ رہا ہے کہ قانون سازی کیسے ہوگی آرٹیکل ایٹ زیرو کہہ رہا ہے کہ منی بل پہ قانون سازی کیسے ہوگی اور آرٹیکل ٹو ترٹی نائن یہ کہہ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کیسے ہوگا رولز میں بھی لکھا ہے رول ون فیفٹی سیکس میں جب تک فل ہاؤس کمپلیٹ نہ ہو آپ ووٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں لکھا ہے ٹوٹل ممبرشپ کا ٹوٹل ممبرشپ کا ٹو ترٹ آپ کو چاہیے ابھی تو وہ ٹوٹل ممبرشپ کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ کچھ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے لیکن آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا کچھ اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہ رہے تھے اور انہی میں مبارک زیب خان صاحب بھی شامل تھے جو بائی الیکشن میں آپ کی پارٹی جو سننی اتحاد کانسل کے امیدوار کو ہرا کے آئے وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے ہمارے پروگرام میں آپ کے ساتھی جنید اکبر صاحب نے ان کے بارے میں کیا بتایا ذرا سنیں مبارک زیب کو آج بھی باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کیا باوجود اس کے کہ آج تک میں یہ آپ کو کیریکارٹ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ ہماری پارلیمانی کمیٹی جو وڈس اپ گروپے اس میں نہیں ہے ابھی تک اس کو میٹنگ میں نہیں بلائے جاتا ہے تو اگر مبارک زیب جو ہے وہ اس کو آپ اپنی پارٹی کی میٹنگ میں نہیں بلاتے تھے اور اس نے ووٹ دے دیا گورمنٹ کو تو آپ کی پارٹی کا سوشل میڈیا سیل یہ کیوں کہہ رہا کہ یہ پی ٹی آئی کا غدار ہے یہ ہم ان کے ساتھ انٹچے تھو یہ ہمارے ووٹ سے جیتا تھا ہم نے ان کو یہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتا تھا پھر خان صاحب کی تصویر لگا کے جیتا تھا اس کا بائی بھی پی ٹی آئی کا تھا ہمراہ صرف یہ کہنا تھا جس وقت یہ جیت کر کے آیا ہم نے ان کو کہا جن کو ہم نے ٹکٹ دیئے تھے اس پرپس کے لیے کہ اگر سنی اتحاد کاؤنسل کا بندہ ایک جیت جائے تو ہم یہ ریزر سیٹیں ملے گی اس لیے ہم وہ کوشش کر رہے تھے ہم آپ اور ان کو بلا کر کے آپ کو اعلان کروائیں گے پھر اس نے اعلان بھی کیا یہ علی امین خان سگنڈاپور صاحب سے ملا اس نے پچاس کروڑ تک کی ان کو فنڈ بھی دیئے کہ آپ کے علاقے کے لیے ہم فنڈ جو دوسرے دے رہے وہ آپ کی ترک کریں گے تو یہ شامل ہو گیا تھا تو یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا ابھی جو پروگرام مورت ہمارا پروٹسٹ اس میں بھی آیا اس نے ویڈیو بھی دے دی خان صاحب کے تصویری بھی لگائی اس نے جھنڈا بھی لگایا این آل اپسرڈن پھر چلا جاتا ہے یہ سارے لوگ کس طرح اٹھائے گئے یہ ہمارے بندے ہمارے اچھا اب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو کہ نہ انہوں نے سینٹ میں حکومت کے بل کو سپورٹ کیا نہ قومی اسمبلی میں حکومت کے بل کو سپورٹ کیا آپ کی پارٹی کے بہت سے ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ یہ اعلان کریں کہ یہ غدار ہیں انہوں کی تصویریں لگا رہے ہیں ان کے نام لے رہے ہیں اور علی مین گنڈاپور صاحب نے بھی آج خیبر پختونخواہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ ایسی ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن انہوں نے عمران خان کی خنجر میں چھوڑا گھوپا ہے یہ کون لوگ ہیں دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ نہیں تھا اس کا نام ابھی ہم نے فارمل وہ نہیں ڈسکلوس کی ہے لیکن جو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ جن کا نہیں تھا اور ہمارے ساتھ کنٹیکٹ نہیں رکھا ان لوگوں کو کہاں رکھا گیا وغیرہ لیکن جو پانچ بندے تھے جنہوں نے ووٹ دیا جس میں عثمان ہے جس میں کچھی ہے جس میں زہور صاحب ہے جس میں چودریلیا سے یہ ہماری کینڈیڈٹ تھے ہمارے سپورٹ سے ہوتے خان صاحب کے ووٹ سے یہ لوگ جیتے تھے یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے کیم کے بندے تھے ان کو اٹھایا گیا لے کے گیا گیا پہلے بھی غائب کرایا گیا پہلے پنجاب اوس میں رکھا گیا تھا پھر اول اپس اڈن یہ واپس آیا اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ زین قریشی صاحب کے ساتھ رابطہ تھا آپ کا زین قریشی صاحب کے انیشلی تو رابطہ تھا لیکن اس کے فیملی کا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے لیکن زین قریشی صاحب کے مسئلے کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں جو ایک کلیم کیا جا رہا ہے وہ آپ اسے ابھی اس پر کوئی بات نہیں کریں خان صاحب سے ہدایات بھی لیں گے لیکن میر صاحب اس پہ کوئی دو کمپرومائز نہیں خان صاحب ہمیں شایخ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس امبلی ختم ہوتی ختم ہوں لوگ جاتے ہیں چلے جائیں وہ اس کو پہلے کہا گیا لوگ پریس کانفرنس کرانے ہیں تو خان صاحب نے یہ کہا تھا جتنے لوگ پریس کانفرنس کرانے ہیں ان سے پریس کانفرنس کراؤں پھر پری پیر الیکشن کراؤں خان صاحب صرف یہ کہتے ہیں لائل نظریہ کے ساتھ جو لوگ ڈٹے ہوں ان کا کریں ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں نظریہ والے کو اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ